بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ٹھک ٹھاک ہوں گے اور اپنی اپنی زندگیوں میں خوش و کرم اور آباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور آباد رکھے تو آج میں لے کر آئی ہوں آلو اروی کی بہت ہی آسان سی ریسیپی جس نے پہلے کبھی نہیں بنایا وہ بھی اس کو فرس ٹائم میں بنا لے گا اور بلکل پرفیکٹ بنے گی تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم نے اروی کو اس طرح چپس والے سلائس میں جیسے ہم آلو کے چپس بناتے ہیں تو اس کے سلائس کاٹتے ہیں اس طرح سے لمبی لمبی کٹنگ کاٹ لیا ہے ادرک لیا ہے لہسنس ابزمیٹ چورٹی مارٹر لیا ہے یہ ساری چیزوں کو ہم ایک ساتھ گرانٹ کر لیں گے اس کے علاوہ مہنے لیا ہے پیاس کوئی اس کو پیسنا نہیں ہے کوئی اوپر نیچے نہیں کرنا کوئی لیدہ نہیں کچھ نہیں بس وہ اس کو ہم نے اروی کو نمک لگا کر رکھ لیا ہے اب ہم جوسر کا چاگ لیں گے اور اس میں سب سے پہلے ہم شامل کریں گے پیاس کوئی ایسا نہیں کہ آپ کو سب سے پہلے کرنا ہے میرے پاس اس وقت اویلیبل سب سے پہلے پیاس تھا پھر ادرک ڈالا لیسن ڈالا اس کے بعد اس میں میں سبز مرچے ڈالوں گے پھر ٹیماتر ڈالوں گے چار چیزیں ڈالنے کے بعد میں ڈالوں گے اس کے اندر بلکل ذرا سب پانی اتنا پانی کہ یہ اچھے سے جگ جو ہے گل گل کر سکتے تو یہ دیکھیں اس میں پانی ڈالنے کے بعد اس کو میں نے مشین کو آن کر دیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ امسالہ جو ہے ہمارا گرینڈ ہو رہا ہے بہت اچھے سے یہ سارا مکس ہو جائے گا آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر چاروں پانچوں چیزیں جو امسال جات میں ڈال جاتی ہیں وہ ساری ہم نے ایک سار ڈال دیا اور یہ میکسٹر بن کر ہمارے پاس تیار ہو گیا ہے اب چلتے ہیں اپنے اگلے پروسیجر کی طرف تو اس میں جو نمک لگا کے اروی کو رکھا گیا تھا اس کا کافی زیادہ لہستار مادہ نکل آیا ہے اروی کو دھوکے ٹوکری میں رکھ لیں گے اور پھر کڑائی کو رکھ لیں گے اس میں دھوڑا سا آئل ڈالیں گے کیونکہ ہم نے اروی کو فرائی کرنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم کیا کریں گے جو ہم نے کڑائی میں اروی رکھی ہے اسے ہم نے بالکل خوش کرنا ہے کیونکہ اگر گرم آئل میں ہم اسے ڈالیں گے تو پھر تو چڑ پھر چڑ پھر پٹاخے بجیں گے تو ہم نے اس اروی کو جسے ٹوکری میں رکھا ہوا ہے اسے خوش کریں گے خوش کرنے کے لئے آپ ٹاول بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ٹیشو بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے کوئی رومال وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ میں ڈال کے یا ٹاپ پہ رکھ کے آپ اس کو اس طرح ٹیپ ٹیپ کر کے خوش کر سکتے ہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بہت اچھا فرائی ہو جائے گا اور آئل میں پانی نہیں جائے گا یہ ایک آسان سی ٹپ ہے بہت سارے لوگ اسی طرح ڈال دیتے ہیں اور پھر چڑ 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 کرتا ہے آئل اور ہاتھ پاؤنج لاتے ہیں اس لئے بہتر ہے آسان ٹپس کو استعمال کیا جائے اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آپ ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا تھوڑا کر کے نہیں فرائی کرنا چاہتے ہیں آپ بھی ایک ساتھ ساری بھی ڈال سکتے ہیں لیکن آئل آپ نے تھوڑا ہی لینا ہے کیونکہ یہی آئل ہم بعد میں اس کی کوکنگ کے دوران استعمال کر لیں گے جس طرح سے آپ بھنڈی بناتے ہیں سیم وہی پروسیجر ہے لیکن اس میں مسالہ جات جو ہیں وہ ثابت رکھے جاتے ہیں اس میں ہر چیز کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے کوئی بھائی ہے وہ لہسن نہیں کھاتے کوئی ادھرک نہیں کھاتے کوئی ٹیمارٹر نہیں کوئی میٹ چینگ تو اس طرح سے ہر کسی کا کوئی نو کوئی ریزن ہوتا ہے لیکن آلوار بھی ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر تمام مسالہ جات اگر ڈالے جائیں تو وہی اس کا ٹیسٹ بنتا ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں فرائی کر لیا ہے بہت زیادہ اس کو گولڈن نہیں کرنا لائٹ سا گولڈن شیٹ دینا ہے اور اس کو نکال لینا ہے تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے اور اس کی لہصدار جو اس کے اندر سے مادہ نکلتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے فیفٹی پرسنٹ تو ہم جب نمک لگاتے ہیں اس ٹیم ختم ہو جاتا ہے اور فیفٹی پرسنٹ جو ہے وہ جب ہم اسے آل میں فرائی کرتے ہیں تب ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ مسالہ جس کو ہم نے گرینڈ کیا تھا ہم نے کڑائی کو خالی کر لیا اس میں سے آل نکال لیا اور پھر اس مسالے کو اس کڑائی میں ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آل بلکل نہیں ہے اسے میں نے نکال لیا تھا لگ برطن میں تاکہ اس کے اندر جو ہم نے پانی شامل کیا تھا اس کو گرینڈ کرتے وقت وہ پانی پہلے ہم خوشک کر لیں اس کو ڈرائی کرنا ضروری ہے اس کو ڈرائی کرنے کے بعد جب خوشک ہو جائے گا جب تک آپ مسالہ جات دیکھ لیجئے اس میں میں نے کٹی بلا آر میٹس لی ہے سرک میٹس کا پاورڈر ہلدی سکھا دنیا گرم مسالہ نمک اور گرم مسالہ یہ سارے مسالہ جات لیا اور تقریباً ون ٹی سپون لیا ہے مطلب کہ بہت تھوڑے تھوڑے سے اب چلتے ہیں کڑائی کی جانب اس میں جو پانی تھا وہ خوشک ہو چکا ہے اور میں نے وہی آئل جو اس میں سے نکالا تھا جس میں اروی کو فرائی کیا تھا اسے واپس انڈیل دیا ہے اور اس کے اندر اس مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے اتنا بھوننا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ گھی چھوڑ دے الگ سے آئل آپ کو نظر آنے لگے بہت اچھا بھوننا ہے اس میں پھر یہ ہے کہ ادھر کلیسن کا جو ٹیسٹ آتا ہے کچھے پن کا وہ بھی آپ کو نہیں آئے گا یہ مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے سے فرائی ہو چکا ہے بلکل اگر آپ چاہیں تو اس موقع پر اس کے اندر ون ٹیبل سپون گھی شامل کر سکتے ہیں اس سے خوشبو سائقہ دونوں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور اب تمام مسالہ جات اس کے اندر میں شامل کر دوں گی آئل آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور اس میں آئل شامل بھی نہیں کرنا اس کی وجہ کیا ہے کہ جو اروی ہے اس کو ہم نے آلریڈی فرائی کیا ہوئے ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا آئل لگا ہوئے ہیں اور اب ہم ذرا سا مسالہ ڈالنے کے بعد پانی ڈال دیں گے تاکہ نمک مرس جو ہے وہ بیلنس ہو جائے اور اس کے بعد آلو ڈال کے پٹاٹو ڈال کے اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اور آلو بھی ہم نے آروی کی شیپ میں ہی کٹے ہیں دونوں چیزوں کی ایک ہی شکل ہے جیسے ہم کوڑے یا چپس کے لئے آلو کٹے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت آلو کا سہلنگ رہا ہے لیکن ہم چونکہ آروی بنا رہے ہیں تو اب ہم اس کے اندر یہ جو فرائی کیوی آروی ہے جب آلو کا تھوڑا سا کچھپن ختم ہو جائے گا تو یہ آروی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اب اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم لو فلیم پہ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے پکنے دیں گے دم پہ رکھ دیں گے اور اس سے جو آلو اور آروی دونوں چیزے پانی چھوڑیں گی وہ اپنے پانی میں یہ بہت ہی ٹیسٹی سالن پک جائے گا بلکل جب پانی اس کا خوشک ہو جائے تو اس کے اوپر گرم مسالہ ڈالیں سوکھا دھنیا کٹاوہ ڈالیں اور بھنا کٹا زیرہ ڈالیں سبز دھنیا ڈالیں اور نوش فرمائیں گرم گرم چھپاتیوں کے ساتھ اور اینڈ پہ اگر آپ لیمو ڈالنا چاہتے ہیں تو لازمی ڈالیں لیمو سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو ویڈیو کیسے لگی لائک کریں شیئر کریں چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیے گا اسے ہندہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن فری میں سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ